بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رہن والا ہے تو آج میں کوکنگ پہ دروشین میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پکوڑا کی ریسپی جو کہ بہتی لذیذ خستہ اور قراری ریسپی ہے اور اس میں جو انگریڈینز یوز ہوں گے وہ میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے ہم اس میں یوز کر رہے ہیں بند گوبی یہ میں نے لے لی ہے تقریباً ہاف جو کولی فلار ہوتا ہے اس کے بعد میں نے لے لی ہے دو میڈیوم سائز پٹیٹو یہ دیکھیں دو میڈیوم سائز پٹیٹو میں نے لی ہے اور اس کے بعد میں نے لی ہے دو میڈیوم سائز آنین یہ میں نے لے لی ہے اور اس کے بعد میں نے لے لیا ہے ایک ادھر ٹومیٹو یہ میں لے لوں گی یہ دیکھیں اور اب ہم بیسن لیتے ہیں اور بیسن میں ساری چیزیں ایڈ کرتے ہیں ہم نے لے لیا ایک امپٹی باول اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے بیسن بیسن ایڈ کریں گے بیسن اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے جو کہ ان پکوڑوں کو بہت ہی کرسپی جو ہے بنا دے گا تو ابھی جب بھی آپ پکوڑے بنانے لگے تو اس میں تھوڑا سا بیسن بناتے ہوئی ہے اس میں تیل جو ہے وہ لازمی شامل کریں اس سے آپ کے پکوڑے جو ہیں وہ بہت ہی کرسپی بنیں گے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے کیبیج ٹومیٹو آنینز اور پٹیٹو یہ تمام چیزیں ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اب ہمیں ساری چیزوں کو اچھی سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے باؤل جو ہے وہ اپنا چینج کر لی ہے کیونکہ ہمارا ہماری جو چیزیں وہ زیادہ تھی تو وہ تھوڑا تانگ ہو رہا تھا اس لئے ہم نے باؤل کو چینج کر لی ہے اب ہم اس کے اندر ہم نے پٹیٹو آنینز ٹومیٹو بیسن ہوئل ساری چیزیں ایڈ کر دیں گے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر ہم اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں جنجر لیشن پاوڈر ایک ٹی سپون ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے جنجر پاوڈر ی ڈ ooh ڈ ی ڈ تو ، ی ڈ ډ ڈ ڤ ڈھ ڈ ڤ ڈی ڈ ڈ ڈ team typed RT ڈ ڈ ڈuria ڈ ڈی ڈی ڈ ڌ ڈد vard stern سالٹ یہ دیکھیں ہمارا بیٹر جو ہے پکوڑوں کے لیے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم کیا کریں گے کہ آپ ہم اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے رکھتیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اپنے پکوڑے جو ہیں وہ پین میں تیل گرم کر کے اور تل لیں ہم اپنے پکوڑے جو ہیں ان کو پرائے کر لیں گے اور ہم نے پین چولی پچھڑا دیئے اور ہمارا جو اوئل ہے وہ گرم ہو رہا ہے جیسی ہمارا اوئل گرم ہوگا تو ہم اپنے پکوڑے جو ہیں ان کو تل لیں گے اور پھر ہم فائنل لوگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ دیکھیں ہمارا جو اوئل ہے وہ آل موس گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اپنے پکوڑے جو ہیں وہ اس میں ڈالیں گے پکوڑے ہم نے اوئل میں ڈال دی ہیں اور جب ہماری پکوڑے اب ایک سائیڈ سے پاک جائیں گے تو ہمیں پھلٹ دیں گے یہ دیکھیں ہم نے اپنے پکوڑے جو ہیں وہ دوسری سائیڈ سے پھلٹ دیں گے اور ہم نے جو فلیم ہے وہ سلو کر دی ہے تاکہ اندر تک ہمارا پکوڑے جو اچھی طرح سے پھلٹ دیں گے یہ دیکھیں اسی طرح سے ہم سارے اپنے پکوڑے وہ پھلٹ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ بھی ہم نے پہلا ہمارے ایک طفح ہم نے پکوڑے پھلٹ دیں گے اب باقی کو جو بیٹر ہے اس کے بھی ہم نے پکوڑے جو اپنے اوئل میں ڈال لیا ہیں اور اب ہم ان کو جب ایک سائیڈ سے پھلٹ دیں گے اور پھر ہم اب آپ اسے ملیں گے فائنل جو لوگ پکوڑوں گی وہ ہم آپ کو شیئر کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے جو پکوڑے ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں اور آپ دیکھیں کہ کتنی خستہ اور کرسپی بنے ہیں اور آپ بھی اس کو بنا کے ٹرائی کریں اور دیکھیں کہ یہ کس قدر دیکھیں نرم ہے کتنی کرسپی ہیں تو ان کو بنائیں اور جو ہے وہ اپنوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں مجھے اپنی دعاوں میں لازمی جات رکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور جات رکھیں تین کیو سو مچ اللہ حافظ